اسلام کے خطبے کا عنوان ہے اسلام میں بیٹی کی شان مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما برے صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بیٹی کی پیدائش کو ایک گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے اسلام کی آمد سے پہلے بیٹی ہی نہیں بلکہ سرہ پا عورت کے ساتھ ایک سامانی تجارت کے تعلق سے بیوہار کیا جاتا تھا سلوک کیا جاتا تھا اسلام نے سب سے پہلے ایک مکمل عورت کی ذات کو ایک مقام عطا کیا اور پھر اس کے مختلف رشتوں کو الگ الگ ناہیے سے ان کے دائرے میں ان کی اہمیت اور ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے عورت ایک بیٹی کے ناہیے سے ہوتی ہے اس کی اہمیت قرآن و حدیث میں الگ انداز میں بیان فرمائی گئی اور جب وہ بہو بن جائے تو اس کے حقوق الگ بیان فرمائے گئے ہیں اور یہی عورت جب بیوی کی شکل میں آ جائے تو قرآن و سنت میں اس بیوی کے آداب اس بیوی کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں عورت اگر ماں کی شکل میں ہو عورت اگر ساس کی شکل میں ہو عورت اگر دادی اور نانی کی شکل میں ہو تو اسلام نے ان کے الگ الگ حقوق اور ضابطی بیان فرمائے ہیں ان اصول اور ضابطوں کو دیکھتے ہوئے بلا شباہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ حق اور مقام عطا کرنے والا مذہب اسلام ہی ہے جس نے عورت کو ذلت و فستی سے نکال کر شہرت عزت وقار کے ساتھ جینے کا حق ادا کیا ہے آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے اسلام میں بیٹی کی شان رب العالمین نے قرآن مجید میں بیٹی کی پیدائش کو ذلت اور رسوائی کا ذو ذریعہ سمجھتے ہیں یا بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو کوشتے ہیں اپنی بیوی کو برا بھلا بولتے ہیں اور ہماری گھروں کی وہ ذمہ دار مائیں وہ ساسیں وہ دابیاں جو اپنی بہو کو مختلف تانوں سے نوازتی ہیں ان سب کو یہ باتیں سمجھنی اور جاننی چاہیے کہ اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں بیٹی کے ساتھ اس سلوک کو بہت ہی سخت الفاظ میں نکارہ ہے قرآن کریم میں سور نحل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اہلِ کفر ہیں جاہلیت کے اندر دوبے ہوئے ہیں منافقت کی چالیں چل رہے ہیں دینِ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِيمٌ يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰهُونِ اَمْ يَدُسُّهُ فِي تَرَامِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ سور نحل میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر اٹھامن اور انسٹھ کے اندر ذکر کیا کہ جب ان کے گھروں میں کوئی بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے تو وہ بشارت نہیں دیتے کسی کو خوشخبری نہیں سناتے ہیں کسی کو بیٹے کی طرح بلکہ وہ بیٹی کی اس پیدائش کو اپنے لئے ظل وجہو مسودہ ان کے چہرے پر ایک کالک مل جاتی ہے ان کا چہرہ جھپ جاتا ہے ان کا چہرے پر ایک شائی نمداب دکھائی دیتا ہے اور وہ چھپائے ہوئے پھرتے ہیں يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِ وہ کسی کو بشارت نہیں دیتے قوم کے اندر اپنی زلت سمجھتے ہیں زلت کیا سبب سمجھتے ہیں اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰهُونَ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس زلت کو میں اپنے گھر سے چمتائے رکھوں یا اَمْ يَجِسُّهُ فِي تُرَاب یا اسے میں مٹی کے نیچے دفن کر دوں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَلَىٰ سَا مَا يَحْكُمُونَ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں یہ لوگ رب العالمین نے اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ یہی وہ قوم ہے یہود و نصارہ کی جو بیٹیوں کو رشتے میں اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہے کہ یہ بیٹیاں تو رب العالمین کی بیٹیاں ہیں اور یہ بیٹے ہمارے بیٹے ہوا کرتے ہیں اس طریقے سے یہود و نصارہ بیان کیا کرتے تھے رب العالمین نے اس آیت میں اشارہ فرمایا اَلَىٰ سَا مَا يَحْكُمُونَ کتنا برا فیصلہ ہے یہ کہ بیٹیاں ایک طرف تو اپنے رب کی جانب منصوب کر دی گئی اپنے رب سے بیٹیوں کا رشتہ جوڑ دیا گیا اور جب بیٹیاں ان کے گھروں میں پیدا ہو گئی ان کی بیویوں نے ان کو جنم دے دیا تو ان کی ماںیں اور وہ شوہر ایک ساتھ مل کر ذلت اور رسوائی کا ماتم منانے لگئے ایک طرف تو بیٹیوں کا اتنا مقام دیتے ہیں کہ رب سے ان کا رشتہ جوڑتے ہیں اور اپنے سے رشتہ جوڑنے کے لئے وہ تیار نہیں ہیں رب العالمین نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَا يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورِ کہ رب العالمین آسمان و زمین کا مالک ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے اختیار کو کوئی ٹوک نہیں سکتا رب العالمین نے اپنی بارشاہت کا اظہار کرنے کے بعد ارشاد فرمایا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جسے چاہے پیدا کرتا ہے يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا سب سے پہلے رب العالمین نے یہاں پر انسانوں کی پیدائش کے چار تذکریں فرمایا اور ان چار ذکروں میں سب سے پہلا جو ذکر کیا ہے وہ اِنَاثًا بیٹیوں کا ذکر کیا ہے مفسرین درج کرتے ہیں اس معاملے میں کہ رب العالمین کا اس آیتِ کریمہ میں بیٹیوں کا صفحے اول میں ذکر کرنا ان کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے رب العالمین سے ان کے پسندید کی اور ان سے محبت پر اظہار کے اوپر یہ بیین دلیل ہے يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا رب العالمین نے فرمایا میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُور اور میں جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں یہ میرے منشاہ کے اوپر ہے یہ تمہاری بیویوں کے اوپر یا تمہاری بہووں کے اوپر نہیں ہے کہ وہ جسے چاہیں پیدا کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے سائنس نے آج ترقی کی ہے کچھ مسائل بیان کیے ہیں اور کچھ اس میں ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھ کر اس انداز کے مسئلے بیان کیے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آئین ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹی نہیں بلکہ بیٹا جنم لے گا مگر ان میں سے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے کہ خود ڈانکٹر ہی ان پر عمل کر کر اپنے گھر میں بیٹے ہی بیٹا پیدا کرنے پر خادر ہو نہیں ایسا نہیں ہے بڑے بڑے ڈانکٹروں کے گھروں میں بیٹیاں جنم لے رہی ہیں جن کے یہاں آلٹر ساؤنڈ ہے اور مختلف آلات ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں بچے کو دیکھ لیا کرتے ہیں بچوں کی نسلوں سے واقف ہو جایا کرتے ہیں اور بچے کی پیدائش پر وہ چھٹے اور ساتھنے مہینے میں جان لیا کرتے ہیں کہ اگر اس کوک میں ہے یا اس کوک میں ہے تو ادھر ہے تو یہ معاملہ ہے ادھر ہے تو یہ معاملہ ہوگا لیکن رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارے انمان ہو سکتے ہیں یہ تمہارے علم کا ایک گان ہو سکتا ہے اور ہم نے تمہیں علم دیا ہے یہ تم اندازہ لگا سکتے ہو مگر یحب لی من یشاؤ اناثا میں جسے بیٹیاں آتا کروں گا اسے بیٹیاں ہی ملیں گی و یحب لی من یشاؤ ذکور اور جسے میں بیٹے آتا کروں گا اسے بیٹے ہی ملیں گے اس کے بعد میں رب العالمین نے فرمایا اور تیزی شکل ایسی ہے کہ میں کچھ گھروں میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں پیدا کرتا و یجعلو من یشاؤ اقیما اور کسی کو میں بانج بنا دیتا ہوں رب العالمین نے چار ذکر کیا ہے ان چاروں میں سے آج تک کسی کا کوئی حل دنیا والے تلاش نہیں کر پائے ہیں رب العالمین نے فرمایا انہو علیب القدیر یہ تو میں جاننے والا ہوں کہ میرا اندازہ کتنا بڑا ہے یا تمہارا اندازہ کتنا بڑا ہے رب العالمین کا اندازہ سب سے بڑا ہے رب العالمین کا علم سب سے بڑا ہے آج تک اس کی قانون کو کوئی ٹھکرا نہیں پایا ہے نہ اسے کوئی توڑ پایا ہے لیکن رب العالمین نے صاف ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو اپنی بچوں کو روزی کی وجہ سے ان کو ماں کے پیٹوں میں قتل نہ کرو ماں کے پیٹوں میں انہیں انجیکشن دے کر انہیں قتل و غارت اور انہیں موت کے گھاٹ سے نہ اتارو تم یہ تمہارے ساتھ میں بہت برا ظلم ہونے وہا ہے تم ایسا ہرگز نہ کرو رب العالمین نے ایک آیت میں جو پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی سور نحل کی اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو تم شرموں حیاء سے اپنے سر کو جھکا لیتے ہو اور اس کے اوپر مٹھائیاں تقصیب نہیں کرتے ہو اور اس کے اوپر تو اس کے ماموں اور اس کے سسرال والے بھی آ کر باقائدہ اس کے گھر پر جو تحفت حائف دینے کا ایک رواج ہے وہ رسمیں بھی ختم ہو جاتی ہیں بلکہ رسم باقی رہتی ہے تو بیٹے کی پیدائش پر باقی رہتی ہے بات کی خوشی باقی رہتی ہے تو بیٹے کی پیدائش پر باقی رہتی ہے بیٹی کی پیدائش پر باقی نہیں رہتی بیٹی کی پیدائش پر تو ماتن کیا جاتا ہے ماں کو تانہ دیا جاتا ہے جس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے ساس بھی تانوں کا ایک لمبا سلسلہ لے کر آتی ہے طلاق کی نوبتیں آتی ہیں گھر بگڑ جاتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں حالانکہ اس ماں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے رب العالمین نے فرمایا ایک اور آیت کے اندر سوئے کہف میں المال والبنون زینط الحیات الدنیا والباقیات الصالحات کہ یہ مال اور بیٹے دنیا تی زینط ہیں صرف قرآن مجید میں اگر بیٹے کی اہمیت پر کسی آیت کو تلاش کیا جا سکتا ہے تو صرف یہی ہے اس آیت کا اگلا ٹکڑا آپ ملاحظہ فرمائیں رب العالمین نے فرما المال والبنون یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینط ہیں آخرت کی زینط نہیں ہیں اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نے کیا باقی رہنے والی نے کیا جو آخرت میں آپ کو کام آئیں گی تابعی امام عبید بن عمیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الباقیات الصالحات سے مراد نیک بیٹیا ہیں جو آخرت میں آپ کے کام آئیں گی جو کل روز قیامت آپ کو جہنم سے بچا پائیں گی جو آپ کے حق میں رب العالمین سے دعائیں کریں گی جو آپ کے حق میں رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے کے لیے شفارش کریں گی یہ بیٹیاں ہی ہیں یہ بیٹے نہیں ہو سکتے اور بیٹے کی شفارش کی تعلق سے بیٹے کی اہمیت کے تعلق سے بیٹے کی نعمت کے تعلق سے بیٹے ہونے کی تعلق سے اس کی افضلیت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں ابھی تک تلاش کرنے پر مجھے ایک طالب علم اور اسلام کا ایک ادنہ اسٹڈنٹ ہونے کی نائیت سے ایک بھی آیت اور حدیث نہیں ملی ہے جو بیٹے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو جو بیٹے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہو لیکن بیٹیوں کی اہمیت پر اور ان کے شان پر ان کے رحمت ہونے پر ان کے نعمت ہونے پر بے شمارہ حدیثیں ہیں قرآن و حدیث میں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو سنن ترمیزی کے اندر موجود ہے بیان کرتی ہیں آپ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جسے دنیا کے اندر رب العالمین نے بیٹیاں عطا کی اور اس بیٹی کو پیدائش ہونے پر اس نے خوشی کا ادھار کیا اس نے اس رحمت کے آنے پر تانہ نہیں دیا اپنی بہو کو اپنی بیوی کو تانہ نہیں دیا اپنی بیوی کو برا بھلا نہیں بولا اپنی بیوی کو طلاق کی دھنکی نہیں دی اپنی بیوی کو الٹا سدھا نہ بول کر اپنی ساس کے کہنے پر نہیں آیا وہ اور اس نے خوشی کا ادھار کیا اس نعمت کا استقبال کیا اس رحمت کا استقبال کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ شخص جس کو بیٹیوں کی پیدائش پر آزمایا گیا ہے بیٹیاں دی گئیں اس کو اس کو آزمایا گیا اس کے کھانے پر اس کے پینے پر اس کی روزی تلاش کرنے پر حلال روزی ان کو کھلانے پر ان کو حلال کپڑا کما کر اسی انداز نے پردے کے انتظام میں ان کو رکھنے پر آزمایا گیا فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّا اس نے صبر کیا کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّار یہ بیٹیاں کل روز قیامت جہنم سے ایک آڑ اور پردہ بن جائیں گی اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بیٹیوں کے تعلق سے خوشخبری سنا رہی ہے اور بیٹیوں کی رحمت ہونے پر دلالت کر رہی ہے اسی حدیث کے تعلق سے ایک اور واقعات کے سامنے ذکر کروں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں سنن ترمیزی کے اندر یہ روایت موجود ہے عائشہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھی اور گھر میں ایک عورت داخل ہوئی مَعَحَا اِبْنَتَانِ لَحَا اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی جو اس کے دائیں بائیں کھڑی ہوئی تھی اس نے مجھ سے سوال کیا اور فَلَمْتَجِدْ عَنْدِ شَيْعًا میں نے اپنے پاس کوئی سامان نہیں پایا کہ اس کو دے دوں لیکن میرے گھر میں صرف کھجور تھا میں نے وہ کھجور ایک کھجور تھا تمرتن ایک کھجور اس ماں کو جو دو بیٹیوں کے ساتھ مجھ سے سوال کر رہی تھی میرے دروازے پر میں نے اسے یہ کھجور دے دیا فَعَعْتِتُوْهَا اِيَّاہَا اور اس نے جب میں نے اسے اس عورت کو یہ کھجور دیا تو اس نے فَقَسَمَتْحَا بَيْنَ عِبْنَ تَيْحَا اس نے وہ کھجور توڑا اور اس کے دو حصے کیے ایک اپنے دائیں جانب اپنی بیٹی کو دیا اور دوسرا حصہ اپنے بائیں جانب والی بیٹی کے ہاتھ میں تھما دیا ان دونوں بیٹیوں نے وہ کھا لیا وَلَمْ تَعْقُلْ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس عورت نے کچھ بھی نہیں کھایا مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی ایسا ہی یہ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں امامِ مسلم نے رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم کا درج کیا یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت میری دروازے پر آئی اور اس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی اور وہ تین بیٹیاں اس کے ارد گرد تھی میرے گھر میں دو تین خجور تھے میں نے تینوں خجور اور اس عورت کو آفا کر دیئے دے دیئے اس نے ایک ایک اپنی بیٹی کو دیا دو بیٹیاں تھی ان کے ساتھ میں تو ایک ایک اپنی بیٹی کو دیا اور ایک خود کھا لیا اور جیسے ہی اپنے موہ میں وہ خجور ڈالا تو یہ دونوں بیٹیاں جو بھوکی تھی اپنا خجور کھانے کے بعد میں ماں کی جانب دیکھنے لگتی ہیں ماں اپنے موہ سے وہ خجور نکالتی ہے اور اس کے دو حصے کرتی ہے اور اپنے ایک طرف بیٹی کو اور دوسری طرف بیٹی کو وہ خجور کا حصہ دے دیتی ہے یہ دونوں واقعے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں من ابتلی ابشین من حیدہ البنات ان بیٹیوں کی جانب سے جس کو آزمائش سے دوچار ہونا پڑا ہے کن لہو سترم من النار یہ بیٹیاں کل روز قیامت جہنم کے دروازے پر اس کے لئے پردہ بن جائیں گی اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گی بیٹیاں رحمت ہیں بیٹیاں آزاد نہیں بن سکتی بیٹیاں نعمت ہیں رب العالمین کی جانب سے تمہارے گھر میں ذلت نہیں ہو سکتی بیٹیاں تمہارے گھر میں رحمت اور فضل کا سامان لاتی ہیں رحمت کے فرشتے نازل ہوتی ہیں اور روزی میں برکت کا سامان کا ذریعہ ہیں ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان بیٹیوں کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جائے جو معاملہ تم بیٹوں کے ساتھ کرنے پر تلے ہوئے ہو ایک اور روایت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بیٹیوں کے شان دیکھنی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے سعابی سے آپ سنیئے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین دخلتو انا وغوالجنتکہاتین انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اور ان دو بیٹیوں کی پرورش میں اسے آزمائش سے دوچار ہونا پڑا اس نے اس کے اوپر صبر کیا تو کل روز قیامت انا وغوا جنت الفردوس میں وہ میرے ساتھ ہوگا اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوں ایک صحابی رسول آپ کے دروازے پر آئے تھے یہ حدیث آپ کے سامنے کئی مرتب بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آس صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لائے تھے دروازے پر دستک دی آپ نے پانی قبول کیا پانی نوش کیا پانی پیا اس کے بعد میں آپ نے فرمایا میرے ساتھی سوال کرو مانگو جو کچھ مانگنا ہے میں اللہ رب العالمین سے آپ کے لئے دعا کروں گا وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صرف ایک ہی چیز مانگنی ہے کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول جس طریقے سے آج آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں اسی طریقے سے جنت الفردوس میں آپ کے دروازے کا رقیمہ تھا ہوں آپ کا پڑوسی ہونا مجھے چاہیے جب میں مر جاؤں تو جنت الفردوس میں آپ کا پڑوسی بنوں میں ایسے ہی آپ کو پانی پلایا میں کروں اور آپ کو پانی دیا کروں وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھی کوئی اور سوال کرو یہ سوال تو بہت بڑا کرلی ہے کوئی اور سوال کرو صحابی رسول نے کہا یہ میرا پہلا اور آخری سوال ہے اب اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں مقموم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر زیادہ زیادہ سجدہ کرنا نفل نمازیں ادا کرنا انشاءاللہ رب العالمین آپ کو جنت فردوس میں میرا قریب اور پڑوسی بنایا تھا لیکن اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے دو بیٹیوں کی پربرش کی کل روز قیامت وہ میرے یہاں ہوگا جنت فردوس میں میرے ساتھ ہوگا آپ نے اشارہ فرمایا وہ اشارہ بی اس باعی ہی آپ نے اشارہ فرمایا اشادت کی انگلی سے اس طریقے سے یہ دنگلی دو انگلیاں قریب قریب ہیں ایسے ہی جنت میں میرے ساتھ آپ میرے ساتھ ہوں یعنی دو بیٹیوں کی پربرش کرنے والا شخص رب العالمین کے ساتھ جنت فردوس میں مقام نصیب فرمایا اسی طریقے سے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من کان لہو سلاس بنات فصبر علیہن کہ اگر کسی کے گھر میں تین بیٹیوں نے جنم لیا اور ان تین بیٹیوں کی پربرش پر آزمایا گیا فصبر علیہن اور اس نے سبر کیا تو کل روزی قیامت اسے جنت الفردوس کا مقام ملے گا ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اگر کسی کے یہاں دو بیٹیاں ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دو بیٹیاں ہیں تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس مالا مقام نصیب فرمائے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اگر 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 ایک صحابی اور کھڑے ہوتے اور ایک بیٹی کے تعلق سے سوال کرتے تو میں مجمع کے اور آپ کے انداز سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایک بیٹی کے تعلق سے بھی یہی خوشخبریں سناتے ہیں تو بیٹیوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار بسارتیں ہیں جو قرآن و حضیث میں بھری پڑی ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کے بیٹے کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی صالح رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو آپ نے اپنے بیٹے کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گھر پر گئے اور بیٹی ہوئی تھی تو آپ نے خوشخبری دی یا ابا یوسف الانبیاء آباؤ بنات کہ میرے بیٹے خوش ہو جاؤ بیٹیوں کی پرورش انبیاء اکرام کیا کرتے تھے خوشخبری کا انداز دیکھا آپ نے یہ امام احمد بن حنبل ہے جو اپنے بیٹے کو خوشخبری سنا رہے ہیں الانبیاء آباؤ بنات بیٹے خوش ہو جاؤ تمہارے گھر پر وہ رحمت اتری ہے اور اس کی پرورش کر کر تم ایک ایسی صف میں داخل ہونے والے ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ انبیاء اکرام کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تھی اور وہ ان کی پرورش کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین اپنے جنت کے فول ان کے گھروں میں اتارے تھے لہذا بیٹیوں کو بیٹی سمجھا جائے گھر کی نعمت سمجھا جائے گھر کی رحمت سمجھا جائے اللہ رب العالمین کا فضل سمجھا جائے اللہ رب العالمین کی جانب سے برکت سمجھا جائے بدنامی کا ذریعہ نہ سمجھا جائے اور شرمہار کا ذریعہ نہ سمجھا جائے ان کی وجہ سے گھروں میں طلاق نہ دی جائے ان کی وجہ سے بیٹیوں کو بیویوں کو بہووں کو گھر سے نہ نکالا جائے سوچا جائے کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور آپ کو شرم آ رہی ہے تو پھر آپ جان لیں کہ اگر آپ کے نانی کے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہوئی ہوتی تو آپ کی ماں جنم نہ لیتی یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ جن کو مائیں نہیں ملی وہ ترس گئے محبتوں کے لئے جن کو دادیاں نہیں ملی وہ محبتوں کو ترس گئے ہیں یہ کون ہیں یہ بیٹیانی تو ہیں جو آگے چل کر اپنا ایک الگ رشتہ بنا لیتی ہیں ایک الگ محبت کا انداز بناتی ہیں یہ آدھا اگر تمہارے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوں گی تو پھر رشتے کہاں ہوں گے یہ ماںیں کہاں سے پیدا ہوں گی یہ نانیاں تمہیں کہاں ملیں گی یہ دادیاں تمہارے بس میں نہیں ہیں پھر کہ تم دادیاں بنا لو یہ نانیاں تم بنا لو اس لئے ضرورت اس بات کی ہے اسلام نے تو بیٹی کو بہت بڑا مقام دیا بیٹی کو اتنا بڑا مقام دیا کہ بیٹی کی پیدائش کو رحمت بنایا بیٹی کی پرورش کو جنت کا ذریعہ بنایا اور جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کے لئے آپ ایک بہتر رشتہ تلاش کرو ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب انداز ہیں آج کے خطبے کی آخری بات ہے ظلم ہوتا ہے بچیوں پر ہر طریقے سے اور ہر موڈ پر ہر راستے پر ان سے اجازت تو لی جاتی ہے رشتے کے وقت مگر کہاں لی جاتی ہے جب برات آ چکی ہوتی ہے جب مکمل رشتے کے لئے نکاح سے یار ہو جاتا ہے جب ایک رسمی طور پر انگوٹھا لیا جاتا ہے یا اس کے سائن لے لیے جاتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے اجازت کونسی ہے جب آپ کے گھر میں رشتہ آیا موسیقی موسیقی